جو جہادی جہاز کے گھوڑے کہ وہ کس طرح دور سے ہیں ان کے پاؤں سے آگ نکلتی ہے فَأَصَرْنَ بِهِ نَقْوَحًا اللَّهُ وَالْعَادِيَاتِ زَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيْرُواَسِ سُبْحًا ہوا ان کے ناق اتنا اتنا سانس اور سوار اوپر ہے اور زوڑ رہا ہے پاؤں سے آگ نکال رہا ہے ہمسا سانسا ہوا صبح کا وقت خاک اڑاتا ہے حالانکہ صبح جو ہوتی ہے وہ خاک ہمیتی جمعی ہوئی ہوتی ہے شب نام کی وجہ سے لیکن اس وقت وہ چلتا ہے فَأَصَرْنَ بِهِ جَمْعًا جہاں لڑائی ہو رہی ہے اس جمعیت کا در گز جاتا ہے فَأَصَرْنَ بِهِ جَمْعًا اللَّهُ وَالْعَادِهِ جَمْعًا بولیاں سے بولے کر رہے ہیں نیزے سے بھادے تلواراں چڑ رہی ہیں بازے بازے بندے بیچ میں سے اٹھ رہے ہیں بچانوں کو کوئی پتہ نہیں بَرْهُمْ عَضَلُ وَسَبِيلًا اس طرح اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کیا فرماتا ہے میں ان گھوڑوں کی قسم کھاتا ہوں یہ اپنے مالک مجادی کے وفادار ان الانسان لربیہ لتنود اور انسان اپنے مالک حقیقی کا غدار تحنا فرمان ان الانسان لربیہ لتنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٍ اور یہ اس پر قواہ ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٍ اور یہ مالکی محبت میں زبا ہو چکا ہے مالکی محبت میں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٍ افَلَا يَعْلَمُ إِلْا आبو سِلَمَ عَفِي الْخُبُولِ کیا اس کو پتنی تا کہ میں انتبہوں سے اشنا ہے افَلَا يَعْلَENCE علم اس کو ہے جننے افَلَا يَعْلَمُ إِلْا abwa minister parole وَفُسْفِ الْخُبُولِ وَفُسْفِ الْخُبُولِ اس کو پتنی تی میرے سینے لنچ فاعدے دل کے طوزے وَفُسْفِ الْخُسْفِ ظُدُورِ کہ دل میں کیا آیا ہوا ہے کیا سمایا ہوا ہے کس کی محبت ہے کس کا خوف ہے کس کی حقاموں کا خیال ہے جو مومن ہو گئے یا ربہو بِقَلْبِ سَلِيم مجھے کیا پتا تھا کہ اجنا مجمع ذر اس ملوخز میں اس پرستر میں پڑا ہے مجھے تو دس پدرہ میں دس پدرہ تو میں خیل نہیں کہتا میں تو تارہ تیر خوکہ اپنا زور میں لگا بیٹھا یا خدا یا اور میں نے کہا بھی کہ اتنے ہی بندے آپ کو پتا آپ کو کیا پتا ہے آپ کو پتا تھا کہ ادھر بھی آنا ہے ہم ادھر نہیں جاتے ہم ادھر ہی سن لیں گے اب میں بھی انسان صبح صبح درس دیا ہے بکنل مسجد میں رات کو مسجد ساجدین میں دیا مغرب کے بعد اور اثر کی بعد جامع مسجد ہے بلے ایک برن میں اس میں دیا رات کو صبح صبح رہے ادھر دیا پھر ادھر پھر اب ادھر معلوم نہیں اب معلوم کیا کیا ہوگا یہ باتیں ہیں اللہ و اکمر کبیر آس لیکن اللہ کرے رب انی دعوت قومی لیلہ منہارو جب اللہ تعالی اللہ والے جو ہوتے ہیں جب ان کو اللہ تعالی دعوت و ارشاد کی مقام پر کھڑا کرتا ہے نہ وہ دن دیفتے ہیں نہ را دیفتے ہیں دعوت قومی لیلہ منہارو فلم یزدہم دعائی اللہ خدارو ان کی دعوت کو کوئی ٹھکرائے اللہ فرارات فرار ہو جائے بھاگ جائے ان کو اس سے غرض ہی نہیں کوئی چھوڑے ہوں بہتے ہیں انہوں نے تو اللہ کی صدا انہوں نے تو غقہ اور صدا دینی ہے ربنا انہنا سمعنا اور جو صحیح لوگ ہیں جب وہ سنتے ہیں انہنا سمعنا منادی ینادی لین ایمان یہ ایک منادی کر رہا ہے اور ایمان کی صدا لگا رہا ہے ایمان کا اوہ زد پیش کر رہا ہے انہامنو بربکم اولو کو مانو اپنے رب کی باتوں کو فہا مننا وہ جو صحیح الفطرت ہوتی ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں فہا مننا ہم نے مان لیا ربنا فغفر لنا ذنوبنا ہر بندہ اس بندے کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی عبراروں کے ساتھ کیسا ہوگا ہنگی اس کے ساتھ محبت ہوگی تو تب آج کی دوستیاں کا دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی آج کی دوستیاں کا دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی اگر ہاں کسی متقی کے ساتھ تعلق اور دوستی ہے تو وہ قائم دائم رہے گی لیکن متقی کے ساتھ کون دوستی لگا ہے یہ کون متقی بنے ہیں اب میں اس آیت کو تھوڑا سپا لوں جو پہلے میں نے عرض کی تھی کہ انہ الذینہ قذنو بی آیاتنا جو لوگ کی تقذیب کرتے ہیں ہماری آیتوں کی تقذیب میں نے عرض کیا تھا دو قسم کی ہے ایک اعتقادی ہے جو کافر اور ایک عملی ہے جو مومن مومن مانتا ہے لیکن تقذیب کرتا ہے عملوں کو نہ حاج کرتا ہے نہ زکاہ دیتا ہے نہ نماز پڑتا ہے یہ تقذیب عملی ہے انہ الذینہ قذبو بی آیاتنا وہ پہلی تقذیب ہو یا یہ دوسری ہو وستقبرو عنہ یہ متقبر ان باتوں کو مان سہی نہیں لا تفتح لہم ابواد السما ان کے لئے آسمانوں کے ذروازیں نہیں کھولے جائیں گے بلکل لفظی تقیمہ کر رہا ہوں تاکہ وجہ پوری ہو لا تفتح لہم ابواد السما ولا یدخلون الجنہ اور نہ ان کو جنت میں داخل ہم ملے گا ان دخل ہوں گے لا یدخلون الجنہ جنت اوپر ہے جی نیچی ہے نیچی جہنم ہے سجین نیچی ہے آلہ علیہین اوپر ہے جنت اوپر ہے جنت اور جہنم دونوں پیدا کی گئی ہیں انہیں آم اکبر کا بیدان سمجھا صحابہ اکرام یوں دیکھتے تھے اور فرماتے سے ہمیں جنتی نظر آ رہے ہیں جنت میں جا رہے ہیں اور یوں کرتے تھے فرماتے سے ہمیں جہنمی بھی نظر آ رہے ہیں جس وقت انسان اس اپنے قلب کو صاف کرتا ہے اس پر حقص پڑھتا ہے حقص پڑھتا ہے اس کو یہ نظر آ رہی ہیں لیکن ہم تو اندے ہیں سمم مکمن عمجن فا ام لا یا جیون سمم مکمن عمجن فا ام لا یا قلون فا ام لا یا قلون فا ام لا یا سمعون اللہم افرق بیدان نہ ہم سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں انہم کانون قوما عمین ہم تو اندے ہو چکے ہیں ان آنکھوں سے اندے نا اندی فیلنا لا تعمل ابسوال بلیکن تعمل قلوب لیکن اندے ہو جاتے ہیں دل اللذی فی صدور جو سینے میں ہیں محفوظ سنتو قرآن اور کھول قرآن انشاءاللہ بجت پوری ہو رہی ہے یہ نہ کہیں گے کہ ما جانا من نظیر ہمارے پاس کوئی نظیر دلانے والا نہیں آیا بیور قرآن انشاءاللہ شام تک اگر قرآن اس طرح پڑھا جائے اور آدمی تفس سے مسنا ہو اللہم اکبر کبیر امد نصیب لا یدخلون الجنہ نہ دروازے کھولے جائیں گے ولا یدخلون الجنہ نہ جنت میں داخلہ ملے گا حتی یلجال جمل فی سم من خیاد حتی کہ سوئی کا ہو سراخ اور اس میں اونٹ کا داخلہ جمل جمل کہتے ہیں اونٹ کو حتی یلجال جمل فی سم من خیاد سوئی کا ہو سراخ اور اس میں اونٹ کو گزارنا یہ ناممکن ہے اور محال ہے اسی طرح ایسی طرح آیت آدمی اس کا اوپر والی بادشاہت میں داخلہ محال ہے جو مقردب ہیں جو تقضیم عملی یا اعتقادی کرنے والے ہیں اس سے اور وضاحت کیا کر سکوں یہ قرآن کا مثلا خدا من طالعہ نے بیان کرانے کرنے کی توفیق دی ہے ہاں جی قرآن اللہ تعالیٰ اس طرح سمجھا کہ کہ ڈریں جو ڈرنے والے ہیں من کو قرآن خوش قبریاں سنا رہا ہے ان المتقین فی جنات وعیون اس سے اول زیادہ خوش قبری کیا ہو جو متقی ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لئے باغات ہے اور میرے ہیں اب میں کو فقط درانے والی باتیں پڑھ پڑھ رہا ہوں ہاں جی دوسرے قاری صاحب نے یہ اعتیں پڑھی تھی اور پہلے نے دوسری پڑھی تھی کہ فیضا نجومتو میں صد وعیزت سماع و فورجت وعیزت جبالو قطر وعیزت رسولو قطر یہ یہ یوں اججز لیوم الفصل وما درہاکما یوم الفصل ویلو یوم ازل المقذبین یہاں انہوں نے ختم کر دیا میں نے انہوں نے کچھ آپ پڑھوں اللہ اللہ دونوں مل کر کے اسی صورت میں اس میں پڑھ جا رہے اللہ فصل جس وقت فصل پک جاتا ہے تو فصل کو کیا کیا جاتا ہے مقاذ کہتے ہیں کھلاڑے 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 کھلوڑے کو مقاذ یہاں جو فصل اکٹھا ہوتا ہے نا اور اس میں کارٹ کر کے نا تو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جاتا ہے ہاں جی یہ فصل تو وہ فصل تو نہیں ہے لیکن میں تمہارے معابرے کے لئے تمہارے لئے انہوں نے یہ میں صورت نبا میں پہنچ گیا نبا نبا کے معنی خبر بڑی خبر کیا کس طرح پہلے شروع میں سوال کرنے والے سے سوال کیا عن النبا العظیم بڑی خبر کیا ہے بڑی خبر عن النبا العظیم اللہ دی ہوں فی مختلفون اتنی بڑی خبر اور اس میں اختلاف بڑی خبر کیا ہے بڑی خبر کیامت بھی ہو سکتی ہے لیکن بڑی خبر جو ہے وہ قرآن ہے قل ہوا نبا عظیم قل ہوا قل ہوا نبا عظیم انتم عنہم موردون جس سے تم اعراض کر رہے ہو جس کو کچھ تم سمجھ نہیں رہے یہاں ہے عمی رسالون عن النبا العظیم اللہ دی ہوں فی مختلفون جس میں تم اختلاف کر رہے ہو اور ادھر ہیں انتم عنہم موردون جس سے تم اعراض کر رہے ہو انتر اختلاف کر رہے ہو یہ بڑی خبر ہے اور اس سے بڑی خبر اور کیا ہو قل ہوا نبا عظیم انتم عنہم موردون اللہ حکمر کبیرہ سورة نبا اس میں یہ واقعات آتا ہے انہیوم الفخل کانمی باتا کہ جس سے وقت انسانی فصل کٹا جائے گا اور ایک کلیان کے کیا کہتے ہیں اس میں سرہ جائے گا جس طرح وہ فصل کٹ کر کے اوپر سے پر رہو بینوں سے چورا چورا کراتے ہیں انہیوم الفخل کانمی باتا یوم یونفق بسور افواجا وفتحہ تسما وفقہ رضا بوابا اللہ افو اکبر کبیرہ یا اللہ رحم فرماء یا اللہ ہمیں توفیق نصیب فرماء جہاں کا قرآن سمجھنے کی اور سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور عمل میں اخلاف اور اللہیت پیزن کرنے کی یا اللہ تو ہمیں توفیق نصیب فرماء یا اللہ اور ہمیں تقزیم سے بچا اور تقزیم تصدیق کی توفیق نصیب فرماء اس کی تصدیق اور پھر ایسے لوگوں میں سے بنا جو سہرے سے درنے والے ہیں جس طرح آگے میں نے ایک آیت چھوڑی سی پڑھی تھی جو لوگ نماز روضہ حج زکاة ادا کرتے ہیں اس دل پھر ان کے ڈرتے ہیں نیکی کرنا اور پھر درنا اور نیکی کو نیکی زفنہ دینا اور اس کو یادی نہ کرنا کوئی معاصی کوئی بدی ہو جائے تو اس کو ساری عمر یاد رکھنا آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے آپ ہمارے جد امجد ہم اربانی فرما سفار اشکال تاکہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے تو وہ اس وقت جواب نے کہے میں پیسے اللہ کے آنجے جاؤں مجھے تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا حَذِي شَجْرَا اس درخت کے پاس نہ جانا فَتَقُوْنَا مِنَا الظَّالِمِينَ مَنَّا ظَالِمْ هُجَائِدْا میں نے تو افاق علام انہا میں تو اس کو کھا بیٹھا اللہ میں کیسے جا سکتا ہوں اب تک گناہ یاد ہے اور گناہ اللہ ہم اس کو کہتے بھی نہیں میرے موں سے گناہ نکل گیا وہ دردش ہوتی ہے خانا سے یہ آدمہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَا آدم بھول گئے عظم اور ارادے سے وہ غلطی نہیں کی تھی فَتَقَوْنَا مِنَا ظَالِمَا فَتَقَوْنَا مِنَا ظَالِمَا هناك قرآن اور کتاب اسم ایآیاه فَتَلَقَى آدم من ربی کلمات فَتَعْبَ عَلَيْهِ انہا هو وَالْتَوَّابُ الْوَحِيمِ مَنِ هَذَمْ قُلْتَمْ كَلِمَاتِ شِخَائِبْ اور انبُلْتِمْ كَلِمَاتِ جِسِرُنَا نَتَوْمَكِ فَتَلَقَى آدم من ربی کلمات فَتَعْبَ عَلَيْهِ انہا هو وَالْتَوَّابُ الْوَحِيمِ مَنِ تَوْبَ قُبُولْ كَرْنِ مَا لَهُمْ اَبْتَعْبُ مِنَ الزَمِّ كَمَا لَا جُنَاهُمْ تَقَوْبَ كَرْنِ مَا لَا ایسَا عَلَيْهِ اَوْسَنِ قُنَاهَ لیکن آدم کو اب تک یاد ہے یہ بات پیلے سنی ہوئی ہے کیا نہیں سنی ہوئی میں آج سنا رہا ہوں آپ سے سنی ہوئی ہوئی کہ آدم علیہ السلام خدا کے پاس نہیں جائی یہ تو ہم ہی ترے رہیں اور شیع رہیں اللہم اکبر کبھی رہا ہم آ رہا ہم شیع ہیں شیع اللہم اکبر وَالَّبِينَ يُوتُونَ مَا عَتَقْ وَقُلُوبُهُ مَجِلَ سُنُ نیکیوں کے اندھ First تِقِنzahl real ان کو موت کا یقین ہوتا ہے کہ رب کی طرف ہم نے رجوع کرنے لے اَنَّا عَلَى Why اللہم اکبرwww اللہم اَلَّا لينَ وَالَّابَ الْقبُلُوهُمَ تو وہ دور دور کریں نیکیاں کرتے ہیں اولایہ تَعُصَارِعُونَ فِي الْقبُلُوهُمَ نیکیاں دور دور کے نیکیوں قَرَتَيَا اَلَا لَسَارِعُونَ فِي الْقلِوهُمَ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا اور ہمیں پکارتے ہیں امید و بیم کی حالت میں کبھی امید بن جاتی ہے اور کبھی خوف وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِن اور ایسے لوگ ہم سے ہر وقت نستے رہتے ہیں نستے رہتے ہیں اللہ حق و قبیلہ جساں نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان کو سورة احضاب میں کیا فرماتے ہیں سورة احضاب اکیس و پالا اے نبی اللہ سے دارتا نبی دین درستا تھا نبی دین درستا تھا لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں جو سرماتے ہیں اے نبی اللہ سے دارتا تھا اتنا کوئی در سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا در اتنا خوف ہوتا تھا کہ پانچ پانچ پارے چھے چھے پارے راز کو نوافل میں پڑھتے تھے اور صرف جس وقت دعا مانتے تھے تو اس وقت یوں عرض کرتے تھے ما عبدنا کا حق کا عبادت دیکھا ما عرفنا کا حق کا معرفہ دیکھا اللہ اللہ یا اللہ جس طرح تیری عبادت کرنی چاہیی تھی وہ میرے سے نہیں ہو سکی ما عبدنا کا بڑھو تم تو یاد رکھو یہ جوانوں کا تو بھی کافی وقت پڑھا ہے تم تو موڑے جو ہے سفید ریش تم تو ذرہ در جاؤ تاکہ تمہارا بھی اثر پڑے ان پر یہ ہوتا ہے نفوس کو نفوس سے رہ ملتی ہے تم تو لڑھ جاؤ ان کے سفید مار ہو گئے ہیں یہ سفید مار یہ خدا کی بڑی مہربانی اتنا خدا کی مہربانی جس کا کوئی حساب نہیں وہ حدیث میں پڑھوں گا تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ غبی علیہ السلام کیا نہیں درتے تھے اور اتنا پڑھتے تھے اور اتنا روتے تھے اللہ حق و قبیرہ اور اللہ فرماتا تھا اتنا نہ رو اتنی محنت نہ کرو اور نبی علیہ السلام کیا کہتے تھے ما عبدنا کا حق عبادت کا ما عبقنا کا حق معرفت کا یا اللہ جس طرح تیرا عرفان اور تیری پیشان اور تیرا قرآن اور جس طرح تیری عبادت کا نہیں چاہیے تھے وہ میرے سے نہیں ہو سکے ایک دفعہ امریکہ افریقے کا سفر تھا حج کے بعد میں اور مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ اس سفر میں جائے لوساقہ ہے ایک افریقے میں ملک ہے زنبیہ اس کا دار الخلافہ لوساقہ اس میں صبح تاجزوں کے بعد آپ از میں ہم کچھ بات چیز کر رہے تھے اللہ حق و قبیرہ تو مولانا نے فرمایا کوئی بات ایسی چلی میں نے کہا میں اپنے شہد کی یوں خدمت کرتا ہوں اللہ حق و قبیرہ میں نے یوں کہا تو انہوں نے کہا میں یوں کرتا تھا ماشاءاللہ یہ سہر کے پکت باتیں ہو رہی ہیں میں نے کہا میں تیز لگاتا تھا اور چاپی کرتا رہتا تھا حتیٰ کہ مرد احضانہ دیتے تھے ماشاءاللہ وہ حق و قبض ہو جاتا تھا اور میں تیز لگاتا تھا میں چاپی کرتا رہتا تھا مولانا نے فرمایا کہ میں اپنے شہد کی یوں خدمت کرتا تھا کہ چوبیس گھنٹوں میں سے غالباً اکیس گھنٹے فرمایا اللہ اللہ اور میں نے بعد میں ان کی سمانے حیات کسی نے لکھی اس میں بھی میں نے بعد میں پڑھا وہ بات اس وقت صرف میں مجھے معلوم تھی آپ نے فرمایا کہ میں اکیس گھنٹے اپنے شہد کی خدمت کرتا ہوں اور تین گھنٹے جس میں ہاں جی خانہ پینا سونا جگنا پچاپا خانہ بغیرہ تین گھنٹے اپنے لئے اکیس گھنٹے میں شہد کی خدمت کر سکتا جس کے سلے میں اللہ نے یہ میرمانی فرمائی کہ آج مجھے لوگ علماء میں سمیتے ہیں آج میرا جہل ان کے یہ لفظیں کہ میرا جہل چھپ گیا میرا جہل آج چھپ گیا ہے میں جی اس کے وجہ سے ہر کے خدمت کا دو مخدوم شک ہر کے خطرہ دین دو معلوم شک خدمت سے آدمی مخدوم خادم جو ہے وہ مخدوم منتا ہے اور جو خادمی نہ بنائے اللہ جو مخدوم بنیں اللہ جو کہے کہ میں بیٹا نہیں بنتا میں بیتا باب بنتا ہوں جو کہ میں مریض نہیں بندہ پیر بنتا ہوں وضع کے پہلے بیٹا بانتے پیسے باب بنے پہلے ہر کے خدمت دو مخدوم شک ہر کے خضر ابھی دو معلوم شک اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی اللہ یہ بہتوں میں سے ایک بات آگیا بعض میں یہ کر رہا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میں پہلے یہ سمیتا تھا گلستا گوستا شیخ سادی کی کتاب میں فارسی میں کہ ما عبدنا کا حق کا عبادہ دیکھا ما عرفنا کا حق کا معلومہ دیکھا یہ سادی کا مقولہ ہے اللہ اللہ شیخ الحزیز تھے اور وہ فرما دیتے کہ میں نے یہ سمیتا لیکن میں نے مصر سے فلان فلان کتاب میں جایا تو اس میں میں نے یہ حدیث دیکھی کہ نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں ساری رات جاشتے ہیں اور جب سمہ صادق ہوتی ہے تو وہ یوں رو رو کرتے ہیں ما عبدنا کا حق کا عبادت دیکھا ما عرفنا کا حق کا معلومہ دیکھا اللہ حکم تبیتا آج وہ زیر زمین تشیف دے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پر راضی ہو سبحان اللہ و بحمد ہی وہ ڈھابیل میں حدیث پڑھنے کتابیں پڑھنے کے لئے گئے کتابیں معقدہ پڑھ کر کے وہاں استاذ لگے پھر حتیٰ کہ شیخ الحدیث لگے ماشاءاللہ شیخ الحدیث پھر تقسیم کے بعد یہاں تشریف لے آئے پاکستان میں اور بڑے بڑے مدارس میں انہوں نے کتابیں پڑھائیں آخر ایک مدرسی میں جائے وہاں تنگ ہو کر کے ہنجی چھوڑ دیا صیفہ دے دیا کہ آئندہ میں یہ بلازمت نہیں کروں گا اور پھر ضربارِ رسالت میں عرض کیا ہنجی ایک آدمی ایک شخص ایک ایک اللہ والے تھے جو اتنا اتنا دروس شریف پڑھتے تھے اور ان کو نبی علیہ السلام کی زیارت مداری میں ہوتی تھی تو کیا جانے ماشاءاللہ تو تو شاہ ولی اللہ کی کتاب بھی نہیں پڑھتا ماشاءاللہ کہ شاہ ولی اللہ جب حج پڑھ گئے تو انہوں نے ان کا حج کیسا تھا یہ حج اللہ اللہ ہم تو اندے ہیں اندے اللہ اللہ تو فرمایا میں نے ان سے عرض کیا ہاں یہ کہ آپ دربارِ رسالت میں میری طرف سے عرض کرو کہ آیا میں ملرسہ بناوں تو وہ چلے گا ہاں یہ سن یہ مدارس اور مقاطب اور مساجد یہ بنانا یہ دین ہے ہاں دین اس چیز کا نام ہے ہاں یہ مساجد اور مقاطب اور مدارس کا بنانا دین اس کا نام ہے جس وقت قرآن کا اختتام ہے اور عرفات کا میدان ہے اور نبی علیہ السلام کا اعلان ہاں جی قرآن کا اختتام اليوم آج کے دن اليوم اکملتو لکم دینکم آج میں نے کامل مکمل کر دی اضمار دین اليوم اکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی اور میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی واتممتو یہ تمام نعمت واتممتو علیکم نعمتی ورضیتو لکم الاسلام الدینہ اور میں نے پسند کیا تمہارے لئے دین اسلام جس کا ترجمان ہے یہ قرآن اور اس کا اختتام یہ آخری آیت تھی تو دین کس چیز کا نام؟ قرآن کا نام قرآن پڑھنے پڑھنے کا نام دین اليوم اکملتو لکم دینکم دین کامل مکمل ہو گئے اس کے بعد نہ کوئی آیت آئی اور نہ کوئی اس میں داخل ہوئی اللہ مکمل کبیدہ ہوالذی اوصل وصوله بالہداء ودین الحق لیوظہر وہو علی الدین کل وقفا باللہ شہیدہ اس دین کو ہم نے غالب کرنا ہے ہم نے قد دین دار بن کر کس دوسرے دنیا کے سامنے لوگوں کے سامنے دین کو پیش کرنا ہے اور اللہ کے راستے میں جس طرح نبی علیہ السلام نے ایک سو اکی جنگیں لڑی کری ہیں اسی طرح ہم نے جدو جود کرنا ہے دین کے پھیلانے کے لئے اور دین کو آخر کھانے کے لئے لیوظہر وہو علی الدین کل تاکہ یہ دین جتنے عذیان ہیں جتنے دین ہیں ان پر یہ غالبہ جائے غلبہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک دلائل کے لحاظ سے ہوتا ہے اور یہ دوسرا غلبہ ڈنڈے کے لحاظ سے ہوتا ہے وَانْظَلْنَ الْحَذِيد فِي اِبَاطٌ شَدِيد وَمَنَا فِي اُولِ الْنَاسِ اس طرح کے لئے چار کتابیں عرشولتی ہیں سے پنجوازت ترڈڈا ہم یہ بات بھی ہو تو تب جا کر دین دین ہوتا ہے وَرْنَا جو کمزور ہیں ان کو کون پوچھتا ہے ہاں جی آج مسلمان آج مسلمان اللہ کا قیم مقام اللہ اکبر کبیرہ آج نہیں اپنے اوپر نافذ کرتا قرآن دہ ہر اکبر کبیرہ اپنے اوپر نافذ کر دیتا نا اس چھے فٹ ہمیں پانچ فٹ ساڑھے پانچ فٹ جسان پر قرآن کو نافذ کرتا اللہ کہ میں نے قرآن ہم Thailand اس کو میں نے اپنانا ہے اور اس کو میں نے دنیا میں پہنچانا ہے اور دنیا کو سنانا ہے آج ہائے 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 پھر دیکھنا کہ کیا بنتا ہے آپ کو پتہ ہوگا افغانستان میں چند آدمی جن کو مجاہد کہتے ہیں مجاہدین ان کا نہ کوئی بازشاہ نہ باز نہ چیز انہوں نے ٹکر لی بڑی طاقت کے ساتھ اتنے اتنے سالوں میں بہاروں سے غاروں میں اور سردیوں میں اور اس طرح ان کے پاؤں ہاتھ دلدل گئے اور اتنے اتنے شہید ہو گئے لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے ذمہ یہ حق ہے کہ ہم مومنوں کا ساتھ دیں اور ان کا ہاتھ بٹائیں اور ان کی مدد کریں اگر میں تمہارا ساتھ دوں میں تمہاری مدد کروں تو تم پر کوئی غالب آ سکتا ہے وَيَفْضُلْكُمْ اور مَنْحِكُمْ عَلَى صَعَبْنَا دُونَ غَلِيلْ كَرُونَ فَمَنْ ذَلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ تو کون ہے وہ ماں کا لعب جو تمہاری مدد کریں فَمَنْ ذَلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ مُؤْنُ قُلْ جَائِيے کہ وہ اللہ پر توقع کریں اور تبتل وَذْكُرِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتْلِ الْاِلَيْهِ تَبْتِيلَ تبتل کے معنی یہ ہیں کہ ہر سے ہٹ کٹ کر اس اللہ سے جوڑنے والا ماشاء اللہ یہ ہے وَذْكُرِسْمَ رَبِّكَ تو ذکر کر اپنے رب کے نام کا وَتَبَتْلِ الْاِلَيْهِ تَبْتِيلَ تاکہ تُجھے تبتل حاصل ہو جائے اللہ مَاکمر قبیرہ تبتل یہ بڑی بذْكُرِسْمَ رَبِّكَ یہ ہے تعلق باللہ کہ وہ مضبوط سے اضبط ہو جائے کہ اس کا تعلق خدا کے ساتھ ہو اور تعلق اور تقوی تقوی کے بھی یہی مہنے ہیں تقوی 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 ہاں ہونا اشارہ الى صدر نبی علیہ السلام نے فرمایا تقوی کا یہ مقام ہے اور حضور نے قلب دل کی طرف اشارہ فرمایا جسا آج اللہ والے ہاں کسی کو بیعت کرتے ہیں یا ذکر بتاتے ہیں تو یوں کرتے ہیں اللہ 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 اس سنت کو اس اشارے کو اللہ 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 تو یہ جہاں یہ اس سے اپریشن ہو جاتا ہے اپریشن ہاں یہ کوئی اپریشن کروائے ہاں نہیں اپریشن کے بعد پھر آدمی نکل کھڑا ہوتا ہے تھوڑا کچھ روز رافی جات کرتا ہے کہ نہیں کچھ پڑا رہتا ہے کہ نہیں پڑا رہتا ہے پڑا رہتا ہے آپریشن کے بعد پڑھا لیتا ہے آنکھ بنوائے تو پڑھا لیتا ہے یا اسی وقت پڑھا لیتا ہے کچھ آدمی کو کرنا پڑتا ہے ہاں جی اسی طرح آپریشن ہسیاروں سے آپریشن نہیں آپریشن اس ہسیار سے ہاں جی اس ہسیار سے اس ہسیار کا اتنا اثر ہے کہ جب سر ود ساعت ون شکل کمر ہاں زمین تو زمین انسان تو انسان کمر جو ہے نسٹان وہ زور ٹکڑے ہو جاتا ہے خدا کی کہنا انسان اللہ کا قائد مقام اللہ تعالی یوں فرماتے ہیں وزور کو انسان اللہ روما ہاں جی تومج نے نہیں پھنکی مسانج وہ مٹھی بر مٹی ما روما سا تو نے نہیں پھنکی اس روما سا جب کہ تونج نے پھنکی وذاکن اللہ روما ولیکن اللہ نے وہ رمی جمار کی جس وقت مدان کمسان کی لڑائی لگتی تھی اوئے اوئے اس وقت نبی علیہ الفراث و السلام کیا کرتے تھے مٹھی بار سنگریز مٹی یوں پھینکتے تھے اور وہ مٹی میلوں میں چلی جاتی تھی اس مٹی کے پیچھے ہاتھ اللہ کا تھا بدا ہے ہاتھ رسول اللہ کا تھا اور اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں ما رمیتا ادھر میتا تُو نے نہیں پھینکی جبکہ تُو نے پھینکی وَدَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا ما رمیتا ما نفی ہو رہی ہے اور اس بات بھی ہو رہا ہے ما رمیتا ادھر میتا وَدَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا وَدَا ایکن میں اللہ نے وہ پھینکی تھی ورنہ انسان بٹی پھینکے وہ اتنے سے جاتی ہیں اور وہ بٹی ایڈن بند بند کر لگی کافروں کو کافر ایساں آنسوں کو ادھر سے مسلمانوں نے نا را لگایا اور ان پر دعویٰ بولا با آنے واحد میں فتح اور ہر وقت یہ نہیں ہوتی تھی ہنجی جس طرح ہوا ہوتا ہے انہیں یہ لوٹے ہوتے ہیں کبھی اوپر سے کبھی نہیں تھی اسی طرح نبی علیہ السلام نے ایک سو اکی جنگ لڑی ہر جنگ میں یوں نہیں ہوتا تھا کسی کسی جنگ میں اللہ حق و کبیرہ وضور کو شکست ہوتی تھی ماشاء اللہ صحابہ اکرام زباہ ہو جاتے تھے جنگ اوہد میں کیا ہوا جنگ بدر میں کیا ہوا جنگ بدر وہ پہلے پہلے تکر جو حق اور باطل کی ہوئی حجی اللہ قدر ناصرکم اللہ اللہ قدر ناصرکم اللہ بے بدر کس طرح ہے اللہ قدر ناصرکم اللہ بے بدر وانتم اذل فتح اللہ لعلکم تشکرون یقیناً میں اللہ نے مدد کی تمہاری ہجی جنگ بدر میں جبکہ تم بلکل اتنے تھے اذل لیکن تمہارے پاس دو چیزیں تھے فتح اللہ لعلکم تشکرون ایک تقوی تھا کہ تم اللہ سے لڑتے تھے اور دوسرا شکر اللہ کی نعمتوں کی قدردان ہی کرتے تھے اور یہ دو نعمتیں بہت بڑی نعمتیں ہیں کہ انسان اللہ اللہ کرے اللہ سے دھرے اور اللہ کی نعمتوں کا قدر کرے لین شکرنم لازیدنکم جس طرح حضرت اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے مطلق اِنَّا اِبْرَوَاہِمَا کَانَا اُمَّا اے ابراہیم تم اپنے آپ کو فرد واحد مل سمیں تُو یقیناً ایک امت ہے جو اوصاف ایک پوری جماعت اور ایک پوری امت میں ہوتے ہیں وہ تنہا سے رزاز کے اندر ہیں اِنَّا اِبْرَوَاہِمَا کَانَا اُمَّا قَانِتَ لِلَّهِ حَنِیفَا تُو اللہ کتابِ داری کرنے مازن کرنے میں تُو حنیف ہے حنیف کے میں نے یقص ہوئی ہر سے ہٹ کٹ کا تُو میرے سے جڑنے وعدہ ہے شاکر اللہ عنع میں میں یہ درست پیش کرنے وعدہ تھا پیچھے سے میں نے پڑھا شاکر اللہ عنع میں تُو میری نعمتوں کی حضردانی کرنے وعدہ تھا شاکر اللہ عنع میں شاکر اللہ عنع میں نعمتوں کا جاننا یہ پہلے ضروری ہے اور پھر اس کے بعد شکر کرنا اور جو شکر نہ کرے مَلَا تَجِدُ اَكْسَرَ هُمْ شَاکِرِينَ شیطان شکر کرنے نہیں دیتا لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَ النَّكُمْ اگر تم اللہ کی نعمتوں کی قضر سے ہو تو اللہ تعالی نعمتیں حور زیادہ دے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَ النَّكُمْ آج تم یہ شکر کرو کہ الحمدللہ اللہ کے دربار میں بیٹھ کر اللہ کے عادر اللہ کے ذابطے اللہ کی عیتیں ہم سن رہے ہیں اور اللہ سے ہم کلامی ہماری ہو رہی ہیں اور یہ عیتوں سے ہمیں انشاءاللہ نفع ہو رہا ہے اللہ وَقْبِلَا اس کی قضر کرو اس کی قضر کرو اس کی ناقدری نہ کرنا ورنہ اللہ کا عذاب اللہ تعالی عذاب وَلَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَ النَّكُمْ وَلَإِنْ قَفَرْتُمْ اگر ناشکر ہی کرو گے انہا عذابی لشدیر اللہ تعالی وہ نعمہ صلب کر لیتا اللہ کی فکر بڑی سخت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سائل آیا اللہ وَقْبِلَ قْبِلَ اور نبی علیہ السلام کے پاس اس وقت ایک خجور کے دانے تھے اور کوئی چیز نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ دانہ خجور کا دیا اس سائل نے کہا یہ دانہ اس نے پھینک دیا اور چل دیا اللہ حضور نے رکھ لیا اللہ وَقْبِلَ اس کے بعد یہ کہا اس سائل آیا اس سائل نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دانہ خجور کا اس کو دے دیا اس نے ہاتھوں دونوں ہاتھوں سے لیا اور جمعہ الحمدللہ دربارہ رسالت سے ہمیں یہ ملا ہے ایک دانہ خجور کا جب وہ چل دیا تو حضور کو یاد آیا کہ وہ میرے گھر میں تو سونا پڑا تھا وہ پہلے صاف تھا اچھا جی حضور نے اس کو فرمایا آہ واپس آجا جو واپس آیا تو حضور نے وہ سونا منگوایا وہ سونا منگوا کر کے اس کو دے دیا دے دیا اس کے بعد حضور کو دھیان سے خیال آیا کہ اس نے شکر کیا اس شکر پر اللہ نے میرے دل میں یہ ڈالا اس شکر پر اللہ نے اس کو یہ دیا ایک دانہ خجور کا اس کا شکر کیا اور میں حضیث میں آپ کو سنا ہوں حضیث میں آتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن عوض پہاڑ جتنا خجوروں کا ثواب خدا دے گا اور فرمائے گا کہ یہ سارا عوض پہاڑ جتنا خجوریں تو نے خرج کی ہیں اللہ اکمل کبیرہ تو وہ حرض کرے گا یا اللہ میں تو غریب آدمی آہ میں نے ایک خجوریں خرج نہیں کی تو اللہ فرمائے گا تو نے وہ ایک دانہ دیا تھا میں نے اس کو پڑھاتا میں نے اس کو پڑھایا بڑھتے 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 وہ اتنی ہو گئی وَإِنَّ لَكَ لَعْجُرًا خَيْرًا مَمْنُونَ جو قاری صاحب نے سورة والدین پڑھی ہے نا اس میں یہ لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو ہمارے کو بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے اور وہ اتنا ٹھیر بنا دیتا ہے حضور فرماتے ہیں سبحان اللہ وَبِ حَمْدِهِ جس طرح نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نون والقلم میں قسم کہتا ہوں قلب کی نون والقلم وَمَا يَسْتُرُونَ مَانْتَ بِنِعْمَتِ رُبِّكَ بِمَجْنُونَ وَإِنَّ لَكَ لَعْجُرًا غَيْغًا مَمْنُونَ آپ کے لئے اتنا عجر ہوگا جس کا کوئی حساب نہیں جو کبھی ختم ہونے واضع نہیں ہوگا سبحان اللہ قیامت کے دن حضم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبی اللہ کے دربار میں پیش ہونے سے قاسر ہوں گے اس وقت حضور کے پاس دنیا آئے گی تو نبی علیہ السلام اللہ کے آگے سجدے میں در جائیں گے اور حضور فرماتے ہیں میں اللہ کی وہ صفت و صنا کروں گا جو آج تک میں نے کبھی نہیں کی کیوں نہیں کی کیونکہ جتنا جتنا درجہ پر رتبہ انسان کا بڑھتا رہتا ہے اس کو عزیر توفیق دیتا ہے ماشاءاللہ اس کو توفیق دیتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس وقت حضور کا درجہ آج تبر مبارک میں آج مالایات جہاں جہاں آپ آرام فرما ہیں آپ کا درجہ بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے اُقْلَجْمًا غیر ممنون وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ سُبْحَانَ اللَّهِ اُس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا اٹھاؤ اپنا ساتھ مانگو کیا مانتے ہو آپ کی پاس مانی جائے گی یا اللہ یہ ترے آجز بندے ہیں بندے اُس وقت یہ کہیں گے ہمیں جہاں جو کچھ چاہتا ہے اللہ کرے یہ حساب کتاب ایک دفعہ ہو جائے اللہ حساب کتاب یہ ہو جائے اللہ اللہ کا غضب و غصہ اتنا تپش ہوگی کہ جس طرح سورہ جس میرے کے برابر آگیا اللہ کا غضب و غصہ اللہ تعالیٰ پر حساب شروع کرے گا حساب کتاب والوزن یوم اذن الحق اللہم آتنی آدمی لوگ وضو کرینا کہ پہلے دینا ہاتھ دھوئے اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابی یسیر دینا ہاتھ دھوئے تو یہ پڑھے اللہم آتنی کتابی بیمینی یا اللہ میرا نامہ اعمال میرے دینے ہاتھ میں دینا وحاسبنی حسابی یسیر اور میرا حساب کتاب آسان فرمانا دوسر اتنا تک اللہم آتنی کتابی بیشمالی ولا منوروائی ظاہری کہاں دبائیں ہاتھ میں نہ مائے مال نہ دینا اور نہ پیٹھ کے پیچھے دینا اللہم آتنی کتابی بیشمالی یہ باتیں ہیں انخضر کرنے کے وقت حدیث شریف میں یہ دعا آتی ہے کہ آدمی یہ دعا پڑھے کیا دعا پڑھے تو بھی پڑھے گا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطحرین واجعلنی من عباد تصوارحین واجعلنی من الذین لا خوفن علیہم یہ دعا پڑھے ماشاءاللہ اللہم اجعلنی من التوابین یا اللہ تم مجھے ان لوگوں میں سے کر جو توبہ طیب ہونے والے ہیں اور گناہوں کو چھوڑنے والے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطحرین یا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر جو وضو کے ذریعے سے پانی سے پاک ساپ ہو جاتے ہیں واجعلنی من عباد تصوارحین یا اللہ مجھے ان بندوں میں سے کر جو تیرے سالح بندے ہیں جو تیرے سالے بندے ہیں یہ دعا اللہ والرسول میں سکھائی ہے تو دعا کو قبول کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وزعونی وقال ربکم وزعونی حسن جب لکم تم مجھے دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں وَعَلَىٰ عَبَادِكَ اصْوَالِحِينَ یہ سلام آج ہم کہتے ہیں نا السلام علیکہ ایوہ النبی نماز میں دوگانہ نماز التحیات میں ہم یہ کیسے پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ پڑھتے ہوں آگے پھر کیا کہتے ہوں السلام علینا یا اللہ سلام دی ہم پر ہم پر سلام دی السلام اللہ کا نام السلام علینا یا اللہ ہم پر سلام دی آگے تیسرے نمبر پر کیا کہتے ہو وَعَلَىٰ عَبَادِ اللَّهِ الصَّوَالِحِينَ اور ہر اس بندے پر جو صالح بندہ ہے ان پر بھی سلام دیو صالح اللہ وبرکاتہ آج تم دوسروں لوگوں کے پاس جاتے ہو دعا کرو دعا کرو یہ فصوصی دعا کرو میں تو عمومی کرو نہ دینا میرے لئے فصوصی دعا کرو آئے تم بھیگ مانگ رہے ہو دعاوں کی یہ دعا بشک بھی مانگ نہیں چاہیے لیکن صالح بند جاؤ تاکہ ہر حیر غیرے کی حجر ہر غیر بکر کی دعا وہ آپ کو لگے وَعَلَىٰ عَبَادِ اللَّهِ الصَّوالِحِينَ یا اللہ چاہے وہ صالح بندہ روئے زمین پر ہو یا زیر زمین چل جائے اللہ عالم الغیب ہے ہر آدمی کی نماز میں دعا وہ اس کو اُس کو عزت عزت پہنچاتا ہے اور مومنوں کی دعاوں سے دوسروں کو خدا منتازہ دوسروں کو خدا بخشتا ہے اور باز گناہ ایسے یہاں مجھے ایک اور باز یاد آگئی باز گناہ ایسے ہیں ہنکہ ان گناہوں کی وجہ سے مسلمانوں کی دعاوں سے اس بندے کو اللہ معلوم کر دیتا ہے اللہ محمد ہو جاتا ہے اس کے لئے دعا جنادہ پڑھنے والے اللہم اغفر لحینا یہ سارے جتنے زندے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرمالے ومیتنا وشاہدنا وغائبنا یہ دعا جو ہمیں اللہ والرسول نے سکھائی ہے تو جو موجود ہیں اور جو غائب ہیں جو غائب ہیں جنادے میں شامل نہیں جنادہ ومکہ مقرمہ میں مدینہ منورہ میں ماشا اللہ وظام اللہ آدمی آہ کھڑے وقل کے دعا مانتے ہیں تو وہ جو بیٹھے ہیں اپنے دھروں میں غائب ہیں ان کو بھی فیضہ پہنچ رہا آئیتے نہیں پہنچ رہا وَسَغِرِنَا وَقَبِیرِنَا چھوٹے بڑھوں کو وَذَرْدَرِنَا وَانْسَانَا مرد و عورتوں کو تو بات گناہ آئیتے ہیں جس سے کہ انسان دوسرے مومنوں کی دعاوں سے معلوم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ معاصی سے بچائے اور توبہ طائب ہونا توبہ کا معنی کیا ہے الطائب من الزمب کم اللہ زمب لہ گناہ اسے توبہ کرنے والا ایسا ہے وہ یا اس نے گناہ کیا ہی نہیں غافر الزم مقابل الطوب غافر الزم مقابل الطوب شدید العقاب لطول مغرب پتنے مجھے ہوتی ہے پہنے 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 دوسر اب کیا آئیں وغافر الزم وقابل الطوب اللہ وکبر شبیرہ سورت مومن بارے فرماتیں غافر سورت غافر اس کا نام دو ہے مکہ مکرمہ میں جو قرآن کریم چھپ رہے ہیں اس کا نام سورت غافر لکھا ہوا ہے اور ہمارے ہاں جو قرآن کریم ہیں اس کا نام سورت مومن لکھا ہوا ہے ایک مومن کا تذکرہ ہے اس سورت کے اندر حمیم تنظیر کتاب من اللہ العزیز الحکیم غافر الزم وقابل الطوب شدید الحقاب محمد 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 ظاہری تبلیغ کے ساتھ ساتھ بات اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ باطن کی عمیدہ بھی ان کی باطوں میں ہوتی ہے اللہ مکہتے ہیں وہ یامعہ ہوتے ہیں ظلم ظاہر اور باطن کے ان کی بات ظاہری تبلیغ میں باطنی چاشنی بھی ہوتی ہے اب تک جو آپ سنتے رہے اس کے اندر کچھ قلبی تبلیغ کا اور باطن کا بھی اثر رہا لیکن اب ظاہری تبلیغ کو بلکل میں چھوڑ کر کے ہنجی باطن کی طرف جاتا ہوں اور آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے سنا ہے اللہ الرسول کی باتوں کو ان باتوں کو اپنے قلب میں اپنی اس بینک میں جمع کر دیں اور وہ کیسے جمع کر دیا جاتا ہے آدمی سننے کے بعد بلکل آنکھ بند کر لینا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے ہنجی تو یہ چیز دل میں جمع ہو جاتی ہے اور بروقت وہ اکتام آتی ہے اس کو مراقبہ کہتے ہیں کہ اللہ سے لو لگا کر کے بیٹھ جانا اور اللہ کی تفیض کا رحمت کا منتظر ہونا اس کا اتنا سواب ہے اللہ اللہ نساب قبلیج نساب ادھر پڑا تھا میں نے اٹھایا اس میں ایک رسالہ ہے فضائل ذکر اس کی فیرس دیکھو تو اس میں لکھا ہوا ہوگا اللہ اللہ اور وہ فکر یعنی مراقبہ اور وہ فکر یعنی فکر کا بات آگی مراقبہ تو اس میں اسی سال کی عبادت لکھی جاتی ہے حدیثیں لائی ہیں شیخ الحفیظ رحمت اللہ رحمت اللہ تو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے آپ آنکھیں من کر لیں اور میں بلکہ تھوڑا عرض کر تھوڑا کراؤں گا اور ہو سکتا ہے بعضوں کو وضو کرنا ہو تو وضو کے لیے بھی وقت دوں گا اب آپ آنکھیں من کر لیں تاکہ دنسی ہم کھلے مراقب ہو جانے کوئی صاحب دیکھے نا یہ بڑی عبادت ہے لیکنے سے نقصان اس کا ہوگا دنیا ممافی حاصل حرچ اور یوں سمجھو کہ اللہ کی رحمت اللہ اللہ میرے دل میں آ رہی ہے اور میرے دل میں سمار رہی ہے اور میرے دل بائیں جانب ہے اور میرے دل کر رہا ہے اللہ 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 اور یہ حقیقت میں رحمت آتی ہے تھوڑا سر سر نیچے کر لیں یہ کارنی اوپر سر کیے ہاں ایسا جدا کر بہا نہ ہلو نہ جلو بہا ہو اس طرح بیٹھو موتو قبل انتا موتو کے مزداد ہو کے بیٹھو انشاءاللہ اللہ بڑھ رحمان اور رحیم ہے یہاں آپ نے خیال کیا ہوا ہے یہ عرش رحمان ہے آپ کا قلب آپ کا دل عرش رحمان اللہ وقم وقم حدیث میں آتا ہے نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ آزمانوں میں نہ فرش نہ عرش اللہ قلب موتو 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 آہ آہ آپ گویا کہ آہ منکل اللہ کے دربار میں پہنچ گئے تو تو باہر اللہ کو تلاش کرتا ہے تو ہی ذری اللہ کو تلاش کر اور تو تلاش موسیقی موسیقی